ہائی لینڈ اور چین کی سائنس دانوں نے پہلی بار ایک لاز سے نیا کرونا وارس ایک زندہ انسان میں منتقل ہونے کا کیس دریافت کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے امریکی جریدے میں شائع ہونے والے ختم سائنس دانوں نے بتایا کہ نئے کرونا وارس سے ہونے والی بیماری کوویڈ نائنٹین کا ایسا پہلا کیس ہے جو ایک فورینسک میڈیسن یونٹ کے عملے کے شامل ایک فرد میں سامنے آیا اور وہ بھی اس سے چل بسا بینکوک کے آر وی ٹی میڈیکل سینٹر اور چین کی یونیورسٹی کے ماہرین کے جانب سے دیکھے گئے ختم میں اس کیس میں شکار بننے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی بس یہ بتایا گیا کہ وہ بینکوک میں فرانزک ٹرٹیشنر تھا سائنس دانوں کو ابھی بھی اندازہ نہیں کہ کرونا وارس کسی مریض موت کے بعد جسم میں کب تک زندہ رہ سکتا ہے ختم میں لکھا گیا تھا کہ تھائی لینڈ میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی حلاقت کے بعد عموماً لاشوں کا موینہ نہیں ہوتا اس وجہ سے صورتحال واضح نہیں ہو سکی سائنس دانوں نے لکھا اس وقت کوویڈ نائنٹین سے حلاق افراد کی لاشوں کی درست تعداد کا بھی ڈیٹا موجود نہیں کیونکہ تھائی لینڈ میں لاشوں کو کوویڈ نائنٹین کا موینہ نہیں کیا جاتا سائنس دانوں کا یہ مزید کہنا تھا کہ اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ فورینسک میڈیسن ماہرین اسی متاثرہ مزید کے نتیجے میں اس وائرس کا شکار ہو جائیں مگر وہ اتیاطی نمونوں اور لاشوں سے اس کی ضد میں آ سکتے ہیں انہوں نے فورینسک کام کرنے والے افراد کو حفاظتی ملبوسات کا استعمال لازمی کرنے کا مشورہ دیا جبکہ یہ بھی کہا کہ لاشوں کے معنی کے دران وہی جراسیم کش اصول اپنائے جو صفحے اول کے طبی ورکرز اپنا رکھے ہیں